ہمیں بے شک محسود ہونے پر فخر ہیں کہ ہمارا تعلق محسود قوم سے ہے لیکن اس سے زیادہ ہماری لئے قابل فخر یہ بات ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے اس سے زیادہ ہماری لئے قابل فخر یہ بات ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر اور اپنے اسلام اور اسلامیت پر ہمیں ہمیشہ ناز رہا ہے ہمیں فخر رہا ہے اور ہم نے ہمیشہ اسلامیت کا صرف محسود ایریا میں نہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا اور مسلمانوں کا سب اب بھی ہمارے ادارے ہمارے حکمران ہمارے اداروں کو غلط استعمال نہ کرے وہ راہ راست پر آ جائے اور توبہ کرے اور اپنی قوم کو اپنی تبیر افطار پر مختلف محازم پر آگے بڑھنے دے ترقی کرنے دے علم علم کے مواقع دے معاشی استحکام کے مواقع دے یہ اس قوم میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے علم و ہنر کے حامل لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے باسی یہ انتہائی صلاحیت انتہام لوگیں آج میں محسود قوم سے آخری بات ارز کروں گا میں نے اس مجلس میں ایک بات محسوس کی ہے میری قوم دفاعی پوزیشن میں جا رہی ہے دفاعی پوزیشن میں جا رہی ہے میں قدر اس قرآوادار نہیں ہوں کہ محسود قوم دفاعی پوزیشن میں جائے بلکہ ہم ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر ظلم جبر کو ہمارے اوپر خونریزی کو مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو پکر پکر کر خونریزی سے قائل جاتی ہے میں پوچھتا ہوں میں ذرا پوچھتا ہوں وزیرستان کا وہ کون سا گاؤں ہیں میں محسود قوم کے علاوہ مجلس میں اہل دانش اور فکر سے پوچھتا ہوں کون سی مسجد ہے وہ کون سا مدرسہ ہے جس میں خودکوش جیکٹس کے ماہرینہ اور سائنسدان وزیرستان میں تیار ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کون سا اسلامی ملک ہے جو وہ سائنسدان پیدا کر گئے ہیں اگر خودکوش جیکٹس کے خالق اور موجید یہ مسلمان ہوتے تو فلسطین میں یہ خودکوش جیکٹس کے بمبار وہاں بمباریا کرتے اگر اس کے موجید یہ ازبک اور تاجک ہوتے تو ازباکستان اور تاجکستان میں اس کے تجربات ہوتے اگر اس کے موجید الجزائر مراکش کے مسلمان ہوتے تو وہاں یہ خودکوش جیکٹس استعمال ہوتے وزیرستان کے کس گر میں خودکوش جیکٹس بنائے جاتے ہیں یہ کون سا ظالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاک وزیرستان کے چھروا ہے یہ خودکوش جیکٹس بونتے ہیں وہ اتنے بڑے سائنسدان بنے ہوئے ہیں خدارہ یہ ظالم لوگ توبہ کرے انسانیت کی خونریزی اور انسانیت کے قتل عام کے مرتقب نہ ہو ہمیں معاف کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين